یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں ایک بار حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے گئے تو اپنا گھوڑا ایک شخص کے حوالے کرتے ہوئے پوچھا میرے نماز ادا کرنے تک کیا تم میری سواری کی حفاظت کر سکتے ہو اس شخص نے حامی بھر لی تو اب نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے مسجد میں جا کر آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھ کر جب واپس جاؤں گا تو اس شخص کو دو درہم حدیعہ ڈوں گا لیکن جب اب نماز پڑھ کر باہر آئے تو وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا اور گھوڑے کی زین بھی غائب تھی اپنے بازار کا رخ کیا کہ نئی زین خرید لوں بازار میں ایک دکان پر رکے تو دیکھا کہ ان کی وہی زین اس دکاندار کی دکان میں لٹکی ہوئی ہے انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ زین آپ کے پاس کہاں سے آئی اس نے جواب دیا کہ ابھی ایک شخص دو درہم میں فروخت کر کے گیا ہے اپنے کہا اللہ کا بندہ تھوڑا صبر کر لیتا تو یہ دو درہم حرام نہ ہوتی دکاندار نے پوچھا تو بتایا کہ میں نے نماز میں ہی سوچ لیا تھا کہ نماز پڑھ کر اس لڑکے کو دو درہم ڈوں گا مگر افسوس جلد بازی کی وجہ سے اس نے اپنی کمائی حرام کر لی اگر صبر کر لیتا تو یہی دو درہم اسے ملتے مگر جائز طریقے سے ملتے جو اللہ نے انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اسے حلال طریقہ سے حاصل کرتا ہے حرام طریقہ سے موسیقا موسیقا